جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ اس حال میں اتنی دیر پڑی رہی ہے اور پھر اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے دونوں پر کٹ چکے ہیں اس لڑکی نے کیا بولا اس لڑکی نے یہ بولا کہ اگر مجھے بھگوان نے دوبارہ زندگی دی ہے اگر مجھے بھگوان نے دوبارہ زندگی دی ہے تو پھر ہسٹری کریئٹ کرنے کے لیے دی ہے اب میں ہسٹری کریئٹ کروں گی اس زندگی سے اسی لئے زندہ رکھا ہے مجھے اور باوجود اس کے کہ اس کے ملٹیپل فریکچر تھے اس کے اسپائن میں باوجود اس کے کہ اس کے دونوں پر کر چکے تھے اس نے اور اس نے اسی وقت کہا تھا اسی وقت یہ جملہ کہا کہ میں ہسٹری کریئٹ کروں گی اور میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کروں گی اور میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کروں گی اور اپنے دو مسنوئی پیروں کے ساتھ جب وہ ویچندری پال سے ملی جو کہ سب سے پہلی انڈین ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کرنے والی لیڈی تو ویچندری پال نے اور اپنا عظم بتایا اپنا ارادہ بتایا اس کو کہ وہ یہ چاہتی ہے اس ہینڈی کائپ باڈی کے ساتھ تو ویچندری پال کا جواب یہ تھا کہ جس وقت تم نے یہ سوچا اور یہ گول اور یہ ٹارگٹ لیا ہے اسی وقت تم ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر چکی ہو کر چکی ہو اس لڑکی نے اپنے اس دو مسنوئی پیروں کے ساتھ اور اپنے کٹے ہوئے پیروں کے ساتھ صرف ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں فتح کیا سیون پیکس جو دنیا کی ہیں یہ ساتھوں ماؤنٹینز کو سر کر چکی ہے اور فتح کر چکی ہے یہ ہوتا ہے ٹارگٹ اور یہ ہوتا ہے گول اور یہ ہوتا ہے فوکس ہونا جب ٹارگٹ سامنے ہو مشکلات آپ کا اور میرا راستہ نہیں روکتی خواہشات میرا اور آپ کا راستہ نہیں روکتی تو ثابت کیا ہوتا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ہینڈیکائپ نہیں ہوتا انسان کا برین ہینڈیکائپ ہوتا ہے صحیح ہے انسان کا جسم ہینڈیکائپ نہیں ہوتا انسان کا برین ہینڈیکائپ ہوتا ہے جب ایک لڑکی دنیا کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے ہم اتنی بڑی نعمتوں میں رہتے ہوئے اور اتنی آسانیوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کہ اس کو راضی کر جائیں کیوں نہیں کر سکتے فجر کی نماز اور تحجد کی نماز کیوں نہیں اٹھ سکتے اپنے آپ کو کسی خواہش سے کیوں نہیں روک سکتے یہ کمزوری جس کو ہم کہتے ہیں میں کمزور ہوں میں یہ نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکتی کیا ارونیمہ سنحہ کے اس واقعے میں لسن موجود نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ اکبر ہم کو تو بہت سیکھنے کو ملا اور ہم کو یہ لگا کہ اللہ اکبر دنیا میں لوگ کیسی کیسی سٹرگل کر رہے ہیں اور یہ نام بھی یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرنے کا اور اس کو وہاں پر پدم بھوشن ایوارڈ ملا انڈیا میں یہ کتنے دن رہنا ہے یہ نام کتنے دن رہنا آج سے دس سال کے بعد لو اس کو بھول جائیں گے یا ہسٹری میں کہیں پر ہے ہسٹری کریٹ کرنے کا مطلب ہے ہسٹری میں کہیں پر نام چلا گیا ہسٹری جو پڑے گا وہ جانے گا کیا پوری گنیا جانتی ہے نہیں جانتی تو پھر آپ اور ہم اگر ایک اللہ کی رضا اور اللہ کی قدموں میں اپنے آپ کو بٹھا لینا تو پورا آسمان جانتا ہے اور پوری کائنات جانتی ہے ایسے ہی ہے نا اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں کیا ہوتا یہ حدیث ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریلی علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں محبت کرو میں محبت کرتا ہوں میرے فلاں بندے سے تو جبریلی علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبریلی علیہ السلام آکے آسمانوں میں کہتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں کہ اللہ اور میں فلاں سے محبت کرتا ہوں جو دنیا میں ہے اس وقت چل پھر رہا ہے تم بھی محبت کرو اب آسمان والوں میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے یہ ہمیشہ کی محبت ہے کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہے یہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والی شہرت ہے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی والا نام ہے یہ اور پھر اللہ رب العالمین اس کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں پھر دنیا میں اس کا نام اس کی شہرت پھیل جاتی ہے اس کی محبت پھیل جاتی ہے پھر دنیا والے اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ اللہ کا کرم اور حسان ہو جاتا ہے بہت آسان ہے ہسٹری کریٹ کرنے سے ہسٹری کریٹ کرنا مشکل ہے دنیا کے گول کو اچیف کرنا مشکل ہے اور یہ آسان کام ہے یہ آسان کام ہے اس لیے کہ اس میں رکاوٹ صرف اور صرف کون ہے میری اپنی ذات ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں کس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو کہ جس نے خود ہی دھاگہ بنایا دھاگہ بنایا یعنی رمضانوں میں ہم نے خود سے اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچایا اور اس کے بعد خود ہی اپنے دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے پھر خود ہی اپنی ساری محنت کو رائے گاں کر دیا کیسے اسی طرح کہ جب ہم رمضان کے اس لیول کو لوس کر دیتے ہیں اور لوس ہو جاتی ہے چیزیں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں نا کہ انسان رمضان کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا تھکاوٹ آتی ہے سستی آ جاتی ہے بہت دن تک ایک طرح چلا نہیں جا سکتا ہے اسی طرح سنس آف اچیومنٹ کہ بھئی چلو کمال ہو گیا الحمدللہ رب العالمین اور اسی طرح تیسری چیز شیطان کا حملہ ہے نا تو ان تمام چیزوں میں جو چیز ہمیں تھامے رکھتی ہے وہ تین میم ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمیں امید ہے کہ یہ تین میم آپ اور ہم سب اس کا استعمال رمضان کے بعد بھی کر رہے ہوں گے کیا تھی یہ تین میم مراقبہ مجاہدہ مخاصبہ مراقبہ مراقبہ یعنی اپنی نگرانی ہم کہاں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں اب آخرت کے لئے محنت کرنا مجاہدہ میرا وقت آخرت کے لئے ہو جائے اور مخاصبہ احتساب اور جائزہ ایک آنٹیبلیٹی کہ میں نے کیا کیا آج اپنے چوبیس گھنٹے کا میں نے کیا کیا آج اپنے صبح کی فجر کی نماز کا اور تحجد کا میں نے کیا کیا میں نے کیا لوز کر دیا آج جس کی فجر کی دو سنتیں ختم ہو جائیں اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی کچھ نہیں بچا اس کے پاس لیکن یہ کہیں بھی باتیں دنیا میں تو کچھ بھی ہمیں لاؤس دکھائی نہیں دیتا ان پر سیل لگی ہو تو ہم سوتے ہیں کیا رات رات بار یا بلیک فرائیڈی میں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جن کو فائدے کی امید ہوتی ہے بستر بھی لے جاتے ہیں اور میٹریسز بھی لے جاتے ہیں اور کمپورٹریس بھی لے جاتے ہیں سردی کی راتوں میں کہ چلو وہیں پر سو جائیں گے رات میں آپ اور ہم دیکھیں وہ یہ میڈنس لوگوں کی دنیا کے لیے پھر ہم کیوں نہیں میڈ ہو جاتے آخرت کے لیے پھر ہم کیوں نہیں مجنون ہو جاتے یہ جنون ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جنون کے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی جنون کے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی یہ جنون تاری رہنا پڑے گا میرے اوپر تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے رمضان کے بعد رمضان کو میرا اپنا اس سال کا اپنا اپنی جو اب ایک ہفتے کی اس مصروفیت کے بعد جو بات ہم کو اس درمیان میں سمجھ میں آئی ہے اور ہم نے شروع دن میں بھی اس بات کو سوچا تھا اور دوبارہ اس بات کو اپنے اندر یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کو اپنے اندر ختم نہ ہونے دیں اپنی زندگی میں یہ ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ رمضان is over نہیں رمضان ختم نہیں ہوا رمضان جاری ہے اور کس طرح اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے تو سب کہیں گے پتا نہیں impossible task کوئی بتانے لگی ہیں impossible task نہیں ہے کچھ نہ کچھ چیزوں میں consistency رمضان میں ہم کیا کرتے رہے روزے رکھتے رہے right تو پھر اب شعوال کے روزے ہیں نا چھے منڈے تھرزڈے کا روزہ ہے نا ایامِ بیس کے روزے ہیں نا شعوال کے روزے سب کو پتا ہے حدیث جس نے رکھ لی ہے اس کو تین سو ساٹھ دنوں کے روزوں کا سواب پورے سال کے روزوں کے سواب ملتا ہے اور ہمیں امید ہے آپ سب اس کی کوشش کر رہے ہوں گے اس کے لیے جو چند باتیں ہیں یہیں پر بتا دیں چند نقات کہ اس کو لگتار بھی رکھا جا سکتا ہے اس کو منڈے تھرزڈیز میں بھی رکھا جا سکتا ہے اس کو ایامِ بیس کے دنوں میں بھی تھرٹین فورٹین ففٹین میں بھی رکھا جا سکتا ہے تو آپ اور ہم اس کو الگ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو شامل بھی کر سکتے ہیں نفل کو نفل میں شامل کیا جا سکتا ہے یعنی منڈے تھرزڈے کو شہوال کی نیت کیا جا سکتا ہے ایامِ بیس کو شہوال کے روزے کی نیت میں کیا جا سکتا ہے لیکن شہوال کے روزے کو اپنے فرض چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت سے نہیں پورا کیا جا سکتا یعنی منڈے ایامِ بیس کے روزوں کو اپنے فرض چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت سے پورا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کا عجر الگ ہے تو نفل کو نفل سے ملا سکتے ہیں فرض کو نفل سے نہیں ملا سکتے ہیں اب اگر کسی کے چھوٹے ہوئے روزیں ہیں یا قضا روزیں ہیں اس کے لیے پورا سال موجود ہے اس لیے کسی کو یہ کہنا یا بار بار یہ بات آتی ہے سامنے اور ابھی تک ہم کو پتا ہے سالہ سال سے ہم یہ مسئلہ بیان کرتے رہے ہیں لیکن ابھی تک کنفیوجن پائی جاتی ہے ہمارے ایون نزدیک کے سننے والوں میں کہ کیا فرض روزیں پہلے رکھنے ہیں یا شعوال کے پہلے رکھنے ہیں جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ اتنے دنوں سے سنتے رہے ہیں غور سے سنا کریں پروگراموں کو تاکہ آپ کو یاد رہے فرض روزوں کی مدت یا محلت اگلے شابان تک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو منع کر رہے ہیں کہ وہ فرض روزیں نہ رکھیں جس کو اتنی حمد ہے کہ وہ اپنے قضاء روزوں کو بھی رکھ لے اور شعوال کے بھی چھے رکھ لے بہت اچھی بات ہے فرض روزوں کی قضاء یہ اللہ کا قرض ہے ہمارے اوپر اس کو ادا کرنا چاہیے جتنی جلدی کوئی کر لے بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی اپنے اندر حمد نہیں پاتا اتنی کہ پندرہ رمضان کے مہینوں کے بعد بھی پندرہ دن پندرہ روزیں پھر مزید رکھیں وہ شعوال کے روزیں رکھیں شعوال کے مہینے میں اس لئے کہ شعوال کے روزیں شعوال کے مہینے میں ہی رکھے جا سکتے ہیں صحیح ہے تو اور آگے یہ فرض روزیں انشاءاللہ آگے شعوال تک ٹائم ہے اس کے پاس پورے کرنے کے لئے تو آتے ہیں دوبارہ اسی بات کی طرف کہ لکھیں اس بات کو کہ رمضان میری زندگی میں ختم نہیں ہوگا یہ جو وقت ہے اتنا تیز ہے کہ اگر اپنے آپ کو تیز بنا کے نہ رکھیں اور اسی سپیڈ میں نہ رکھیں جس سپیڈ میں زندگی گزر رہی ہے تو پھر جو تھوڑی سی محلت بچی ہوئی اور کسی کو معلوم بھی نہیں کہ کتنی محلت بچی ہوئی ہم کو یاد ہے بیس اپریل کا دن تھا جس دن کے ان کے پہلے دوست کے انتقال کی خبر آئی مقبول بھائی ڈاکٹر مقبول احمد ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا دعا بھی ہوئی تھی یہاں پر اور انیس بیس اپریل کے دن ان کے جس دوست سے جو کہ ایمائی ٹی میں ان کے ساتھ انجننگ پڑے ہوئے تھے ان کا نام تھا افتخار احمد افتخار حیدر ان سے بات ہوئی ان کے اسی مقبول بھائی کی میت رکھی تھی اور وہیں پر یہ لوگ لائف دیکھ رہے تھے اور اپنے دوست سے بات کر رہے تھے اور افتخار بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ میں گھر میں رہتا ہوں اور اس سے پہلے جب موت کی خبر انہوں نے دی تھی نا یا اس سے پہلے ایک دفعہ ابھی بات ہوئی تھی افتخار بھائی نے یہ بات کہی تھی ان سے جو ریٹائر ہو چکے تھے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ اور اس کے ہیڈ اور مینجنگ ڈائریکٹر رہ چکے تھے ہاں مینجنگ ڈائریکٹر رہ چکے تھے اس کے بعد ریٹائر ہوئے تھے کہنے لگے میرے زندگی میں تو کوئی کام ہے نہیں انہوں نے کہا کہ میں روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہوں اس طرح میں بارہ قرآن سال میں ختم کرتا ہوں اور وہ آواز ان کی ابھی تک میرے کان میں آ رہی ہے اور ہم سن کے اتنے حران ہوئے تھے سبحان اللہ کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین مردوں کو بھی اگر یہ توفیق دیں کہ وہ اس طرح قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو ان کے مقبول بھائی کہ میت کے پاس یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا بھئی ماسک کے ساتھ رہنا محفوظ رہنا انہوں نے کہا میں ساری احتیاط کر رہا ہوں میں گھر سے کہیں نکلتا ہی نہیں کوئی جاتا ہی نہیں اور انیس مئی کو ان کے انتقال کی خبر آئی ایک مہینے کے اندر جس وقت افتخار بھائی یہ بات کہہ رہے تھے اور ہم سن رہے تھے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ محض ایک مہینے کی بات ہے اور اسی طرح ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لئے یہ ایک دن کی بات ہے ایک ہفتے کی بات ہے ایک مہینے کی بات ہے یا اللہ کرے سو سال کی بات ہے کوئی نہیں جانتا جب جانا اتنا اندفنٹ ہے اتنا غیر یقینی ہے اتنا نامعلوم ہے تو پھر تیاری سے کیسے اپنے آپ کو اس فکر سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے تو ایک ہی چیز ہم نے اس سال رمضان میں سیکھی بہت بڑی کہ رمضان کے بعد رمضان کو ختم نہیں ہونے دینا ہے اپنی زندگی میں اس میں ہم روزے رکھتے تھے کوئی ایامیں بیز رکھتا تھا وہ منڈے تھرزڈے بھی بڑھا لیں کوئی منڈے تھرزڈے رکھتا تھا اپنے ایامیں بیز بڑھا لیں اوپن ہے نا تو رمضان اگر گیارہ بارہ دن آپ روزے رکھ لیتے ہیں مہینے کے تو رمضان چل رہا ہے میری زندگی میں اسی طرح قرآن کی تلاوت اب رمضان میں کتنا کر رہے تھے کسرت کے ساتھ ایک گول تھا میرے پاس اتنے دن میں اتنا پارا پڑھ لینا ہے یا کم سے کم اتنا تو پڑھ لینا ہے تو چلائیں اس کو کون ہے رکاوٹ وہی مصروفیتی دن کی ٹھیک ہے اس مصروفیت میں ایک چینج تو ہے اس وقت دن کے کھانے کی مصروفیت ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی لیکن اگر کوئی ایک وقت تب بھی ہم کھانا پکانے میں مصروف رہتے تھے اور وہ وقت میرا ٹرانسفر ہو کے دن کے عقاد میں آ چکا ہے تو پھر شام کا وقت ہے نا فارغ تو اپنے لیے جو چیز کے ٹرانسفر ہو سکتی ہے ادھر سے ادھر ٹھیک ہم اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہم اس وقت تو پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے ایک گول بنائیں ہم اور آپ کہ تلاوت نہیں روکی جائے گی اسی طرح انہی کی نیکی کو لے کے چلتے ہیں افتخار بھائی کی کہ ایک پارہ ایک دن میں ختم کرنا اور بارہ قرآن ایک سال میں ختم کرنا اگر ہم یہ کر جائیں اپنے زندگی میں سبحان اللہ آپ دیکھیں کیا اللہ کا قرب ملے گا ہم کو اور کیسی محبت ملے گی اللہ کی اور کیسی محبت ملنی آسمان والوں کی اور کیسی محبت ملنی ہے دنیا والوں میں جس محبت کی تلاش ہم لوگوں کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ محبت تو میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے اس کی پہچان نہیں بنتی کہ راستہ کون سا اپنانا اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو تلاوت قرآن ہے دوسرا نکتہ اور تیسری چیز ہے صدقہ ہم رمضان میں دن اور رات کا حساب کر رہے تھے کس رات میں شب قدر کی راتوں میں کیا جائے تو 84 years کا جو ہے وہ سواب مل جائے گا اتنے پیسے صدقہ کرنے کے رمضان میں ایک ڈالر ڈالیں گے تو پتہ نہیں کتنا ویسے ہی ایک جو ہے نا وہ 700 ہو جاتا ہے تو رمضان میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں اور کتنا ہو جائے گا اور اگر شب قدر میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں اور کتنا ہو جائے گا تو اس چیز نے صدقے پہ لگا کے رکھا تھا کہ مستقل دیتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ تو صدقے کا یہ دروازہ ابھی بھی اوپن ہے اور اللہ کا وعدہ ابھی بھی اوپن ہے رمضان کے بعد کوئی وعدہ ختم نہیں ہوتا تو صدقے کے اعتبار سے رمضان میری زندگی میں چلتا رہے اور چوتھی چیز کہ جب روزے سے ہوتے تھے تو کچھ چیزوں کی حفاظت ضروری سمجھتے تھے نگاہوں کی کرتے ہیں ہم الحمدللہ عورت ہونے کی حیثیت سے مردوں کے اوپری زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن زبان کی حفاظت روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کا خیال رکھا جاتا تھا روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کا خیال رکھا جاتا تھا نا تو اب یہ اوور نہ ہونے دیں رمضان کو ختم نہ ہونے دیں اپنے زندگی میں یہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا رمضان میں یہ سب کچھ بہت آسانی سے جاری اور ساری رہ سکتا ہے یہ استقامت یہ کنسسٹنسی میرے اور آپ کے زندگی میں جاری اور ساری رہ سکتی ہے صرف اور صرف کیا کرنا ہے اپنے گول اپنے ٹارگٹ اور اپنے حدف کو اپنی نگاہوں سے اوجھلنا ہونے دیں جیسا کہ ارونیمہ سنہا نے کیا صحیح ہے ہم صحابہ کی بھی مثال لے سکتے ہیں اور لیتے رہتے ہیں نا تو پھر کوئی کہے یہ کسی ہندو لڑکی کی مثال کیوں دی جاری ہے ہم کو انسان جو دنیا کی گولز اچیف کرنے کے لیے محنتیں کر جاتا ہے اس سے انسپیریشن تو لے سکتے ہیں نا آخرت کے لیے تو یہ تو انسان ہیں صرف اور نیک لوگ تو کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے شیطان سے اس کے دھن کا پکا ہونا سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیسا آپ نے دھن کا پکا ہے کہ جس نے یہ دھن ٹھان رکھی ہے اور یہ گول اور یہ ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ انسان کو جنت میں جانے تو نہیں دینا ہے میرا قرین میرا ساتھی جو شیطان ہے آپ کے پاس بھی ہے آپ کا ساتھی میرے ساتھ بھی ہے میرا ساتھی اس نے تو سوچ لیا تھوڑی سی دیر کو مہینے بر کو بند ہوا اب اس نے کہا اوہو یہ تو بڑا آگے نکل گیا یہ تو بڑی آگے نکل گئی اللہ کی اطاعت میں اچھا یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا دورِ قرآن بھی ختم کر لیا تیس روزے بھی کر لیے اور اتنا صدقہ بھی دے دیا تو یہ تو بڑا کمال ہو گیا بھائی تو اب اس کو زوال کی طرف لے کے آو سو ہتھ کنڈے اپناتا ہے زوال کی طرف لانے کے لیے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خود اپنے آپ کو زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے یا شیطان لے کے جا رہا ہے لیکن شیطان تھوڑی لے کے جاتا ہے شیطان تو صرف ایک خیال ڈالتا ہے ایک خواہش ڈالتا ہے ایک سستی ڈالتا ہے اور میری اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی جس چیز کو فتح کرنا ہے نا وہ اپنی ذات کی فتح ہے یہ بات ہم قرآن دور قرآن کے درمیان کہہ چکے تھے تو ابھی بھی لکھئے اپنے پاس اپنی ذات کی فتح ہے کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے جنت سے روکے اور کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے جہنم میں دھکا دے دے کوئی نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے باقی رہا اللہ کا کرم تو اگر فکر جاری اور ساری رہے گی اپنی نگرانی اپنا مراقبہ اپنا مجاہدہ اور اپنی اپنا مخاصبہ تو اب اللہ رب العالمین کی رضا اور جنت دور نہیں ہے انشاءاللہ تو استقامت کو حاصل کرنا آسان ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ کہ اپنا ٹارگٹ اور اپنا گول بھولنے نہ پائے ہم اور اس کے لئے جو قربانی دی جا سکتی اور جتنی دی جا سکتی ہے اور اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا قرآن میں کتنی بار ہم پڑھتے آئے ہیں کہ یہ جو کوئی مجاہدہ کرے گا تو اس کا مجاہدہ اس کی سٹرگل اس کی کوشش اس کے اپنے کام آنے والی ہے اللہ کے کام توڑی نہ آنے والی ہے وہ تو میرے ہی کام آنے والی ہے آپ کے ہی کام آنے والی ہے اللہ کے کام نہیں آنے والی اللہ اپنی محبت کی وجہ سے جو ہم سے کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے میرے بچے کامیاب ہو جائیں تو اللہ جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں کیریئٹ کیا جو باپ سے بھی بڑا اور والد سے بھی بڑا والد ہے وہ جی اپنے آپ کو اپنے دل میں جھاک کر اپنے من میں جھاک کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان جائے اپنی کوشش اور اپنا خیرخواہ بن جائے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر لے تو یہ اپنی اور اپنے لئے سلفیش ہو جائیں ہم کہتے ہیں اپنے لئے سلفیش ہو جائیں مگر کس لئے دنیا کے لئے نہیں آخرت کے لئے کہ صرف اپنی فکر بھی کر لیں تو یہ سارا کام بہت آسان ہے اور اپنی فکر جب کرتا ہے آدمی اس کے بعد سیکھتا ہے اس کام کو کہ محض اپنی فکر کرنے سے جان نہیں بچنے والی ہے جب تک کہ دنیا کی فکر نہیں کی جائے گی اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب تک ہم رمضان کو جاری رکھیں کوئی پوچھے نکات ایک رمضان ابھی ختم ہوا کب تک اس رمضان کو جاری رکھنا ہے کیا کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے فعبد ربک حتی یاتی کل یقین اللہ کی عبادت کرو عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ موت آ جائے یہاں تک کہ انسان اپنے انجام کو پہنچ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے آج کی پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ سب کو دوبارہ سے یہ یاد دہانی اور یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم کسی بھی جو ہے وہ طرح اپنے آپ کو استقامت پر رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر ہم سمجھیں گے رمضان is over رمضان is over نہیں اپنے زندگی میں رمضان کو زندہ رکھئے اور اپنے گول اور ٹارگٹ کو اپنی جنت کو اللہ کی رضا کو اور آخرت کو اپنے سامنے رکھئے اور دو مرشد ہے جو ہدایت کرتا رہتا ہے اس مرشد کی باتیں سنتے رہیں گے اور وہ مرشد کیا ہے ایک تلاوت قرآن یعنی قرآن کی مجالس کے ساتھ جوڑے رہنا قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اور دوسری موت کی یاد دوسری موت کی یاد تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تحفیق عطا کریں اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اگلا جو 31st منڈے ہے 31st of میں اس میں چھٹی ہوگی لیکن پھر 7th of جون سے انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہوگا اور آگے 14th جون اور پھر آگے 14th جون کے بعد انسٹیچوٹ کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی تو اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو پوری انسانیت کو اور بیماروں کو اور ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں سبوں کو یاد رکھئے خاص طور پر فلسطین کے لئے دعا کرنا فلسطین کے لئے ایک ہی جملہ کہنا ہے آپ کو اور ہم فلسطین کے لئے جہاں دعا ہے وہیں پر ان کے لئے کوشش ہے وہ ساری کی ساری جو کہ دنیاوی طریقے ہیں ہم اپنی آواز لوگوں تک اور دنیا تک پہنچانے کے لئے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر اللہ کی آزمائشیں ہیں فلسطینیوں کے اوپر وہیں پر بڑا اچھا مفتی منحاج کا جو ہے خطبہ تھا عید کی نماز میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آزمائشوں میں ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اور وہ بیچارے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم آزمائشوں میں ہیں ان سے زیادہ بڑی اور ان سے زیادہ ہم بیچارے ہیں اپنی آسانیوں کی وجہ سے وہ تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی ایمان کے اس لیول کے ساتھ اللہ سے جا ملیں گے اپنی تکلیفوں سے کی وجہ سے آخرت حاصل کر جائیں گے انشاءاللہ لیکن ہم اپنی آسانیوں کی نظر ہو جائیں گے ہم اپنی آسانی آسانی اور آرام تلوی کی نظر ہو جائیں گے ہم اپنی غفلتوں کے نظر ہو جائیں گے اس لیے کہ تکلیفیں اللہ سے جوڑ دیتی ہیں تکلیفیں درجات کو بڑھا دیتی ہیں دنیا ہمیں اللہ کے اللہ کی لیے اللہ کی وجہ سے اگر ہمارا خاتمہ کرتی ہے ہم سے نفرت کرتی ہے اور ہمیں تورچر کتنے بچوں کو زبا کر دی اللہ اکبر ویڈیوز آتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں بلکل نہیں دیکھنا لیکن تھوڑا بہت دیکھنا تو چاہیے تاکہ دل کو پتا ہو انسان کو پتا ہو کہ تکلیف کتنی شدید آئی ہے ان کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر پوری فیملیز کے اوپر ان بچوں کو انہوں نے مار ڈالا تکلیف کتنی بڑی ہے ماں باپ کے لئے سوچ کے تکلیف ہوتی ہے معصوم پھول جیسے بچے ہیں فلسطینیوں کے لیکن جنت کے پھول ہیں نا جنت میں چلے گئے تو پھر ان کی زندگی اگر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہی میرے لئے اور آپ کے لئے فلسطینیوں کے اعتبار سے جہاں دنیا کے لئے محنت کرنی ہے اور مسلمان اکمرانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو مظلومیت جو مظلوم کی آہ کہاں تک لگے گی اور کس درجے تک لگے گی کسی کو نہیں پتا وہیں پر ہم جیسے لوگ جو کہ صرف اپنے اندر دعا اور دعا کا کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں اگر تو یہ تسکین رکھ سکتے ہیں اور آنسو بہا کے اللہ سے پوانک سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی مدد تو سب سے بڑی ہے وہی کسی کو پیدا کرنے والا ہے جو ان تکلیفوں سے نجات دے مسلمانوں کو لیکن اگر لا الہ الا اللہ کلمے کی وجہ سے اگر مارے جا رہے ہیں تو کامیاب ہیں کامیاب ہیں انشاءاللہ تو یہ اپنی فکر کریں ہم کہ وہ تو کامیاب ہو گئے اور ہو جائیں گے ہم کہاں جائیں گے دنیا کے سب سے بہترین کنٹری میں رہتے ہوئے دنیا کے سب سے بہترین سیفٹی میں دنیا کے سب سے زیادہ امن و امان میں سب سے زیادہ ہیلتھ جو ہے کیا نام ہے کہ بہترین جو ہے وہ ہیلتھ کیر میں ہمارا کیا بنے گا جب اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو آخری جملہ کیا ہے جو کہ جیہا لے لکھا ہے کہ جب تک جان ہے جب تک رمضان ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کسیرہ و حسنان جزا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضانی مسلمان بنا دے یہ الٹی دعا مانگ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو سیدھا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضانی مسلمان بنا دے اور میری پوری زندگی میں رمضان کو زندہ کر دے میری پوری زندگی رمضان بنا دے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آمین یا رب العالمین اور اس دعا کے ساتھ کہ ربنا تقبل منہ انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم اور اس دعا کے ساتھ کہ تقبل اللہ منہ و منکم صالح العمال صلف چھ مہینے تک رمضان کے عمال کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے اور چھ مہینے رمضان کے آنے کی تو ابھی تو ہمارا ایک ہی مہینہ گزرا ہے اگر کوئی یہ بھول گیا ہو کہ اسے رمضان کے مہینے کی عبادتوں کی مقبولیت کی یا قبولیت کی دعا جاری رکھنا ہے اس کو نہیں پتا اس نے کہاں کہاں کیا غلطیاں کی ہیں اور اس کو نہیں پتا کہ اخلاص کی کمی کہاں کہاں تھی اور اس کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ آگے نکل گئے اس سے تو اللہ ہماری تمام کمی کو تحییوں کو معاف کرتے ہوئے یا اللہ ان آگے سے بھی اس سابقون اس سابقون کے درجے میں ہمیں بھی شامل کر لے یا اللہ گرچہ اس طرح کی سبقت نہ کر سکے لیکن اس کے باوجود ہے اللہ آپ سے مانگتے ہیں ویسی سبقت جو اس سابقون اس سابقون کرتے ہیں اور اے اللہ اگر کچھ دنیا کے لوگ اس سابقون اس سابقون بن سکتے ہیں تو وائی نوٹ وائی نوٹ می ہم کیوں نہیں بن سکتے وائی نوٹ اس ہم کیوں نہیں بن سکتے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اسی کوشش کو ٹوٹی پوٹی کوشش کو قبول کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہم سب کو استقامت عطا کر دیجئے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ایز حدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انت الوحاب اور اس خوشی کے ساتھ اور اس سکون کے ساتھ جو کہ اس آیت میں موجود ہے کہ فرشتے ہمیں بشارت دیتے ہیں ہم تنہا کہاں ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ جنت کی اس بشارت اور خوش خبری کے اوپر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں نا تو کوئی غم نہیں ہے انشاءاللہ اور کیا سمجھاتے ہیں وہاں جو کچھ تم چاہوگے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کروگے وہی تمہاری ہوگی یہ ہے مہمانداری اور سامان زیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے اور باتیں کیا کرتی رہنے ہیں زندگی میں اپنی اس شخص کے بعد سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف جو بلائے اور نیک عمل کرے تو نہ تو اطاعت چھوڑنی ہے نہ نیک عمل چھوڑنا ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف بلانا چھوڑنا ہے ہم سب اللہ کے صفحہی ہیں ہم سب حضب اللہ ہیں ہمیں جو ٹریننگ ملی ہے انشاءاللہ ہم اسی ٹریننگ کے اوپر بڑقرار رہیں گے ہم اللہ کے فوج ہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کسیرہ وحسن جزا اور بس جو لوگ بیمار ہیں انشاءاللہ ان کے لئے چھوٹی سی دعا کراتے ہیں ہماری فخرون نساء آپ آج جو کہ رئیسہ باجی کی جٹھانی ہیں ان کی بہت نازمہ ہماری بہتی پیاری بھانجی ریشما جو کہ سعودیہ میں ہیں جو کہ سنتی ہے پروگرام ماشاءاللہ ہاں فخرونی نساء کہا ہم نے فخرونی نساء کہا تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے باجی انشاءاللہ فخرون نساء فخرون نساء اور نازمہ اور اس کے بعد ہماری ریشما کی والدہ بیمار ہیں انڈیا میں اللہ رب العالمین ان کو اور ہماری محمودہ آپا کے شوہر بیمار ہیں ہسپٹل میں ہیں گڑ سیم میں ڈاکٹر محمودہ محسن بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ہماری سمینہ روحی کو اور ہمارے بہت سارے وہ ساتھی جو ہمارے اردگرد ہیں ان کو بھی جن کا نام ہم نے لیا جن کا نام ہم نہ لے سکے اللہ تمام لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین سے پوری انسانیت کے لئے جو کہ اس وقت بیمار ہے اللہ صلی اللہ سے دعا مانتے ہیں از ہی بالباس رب الناس شفا کے دینے والے بے شک آپ ہیں اللہ آپ کے سفر کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اللہ اس طرح کی شفا عطا کر دیجئے تاکہ بیماری کا کوئی نام نشان نہ رہے یا اللہ جہاں کہیں بھی لوگ تکلیفوں میں ہیں یا اللہ تکلیف ہم دیکھ نہیں رہے یا اللہ آپ ہم سے زیادہ ان سے قریب ہیں آپ اپنے بندوں کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے کسی بھی دنیاوی رشتے کے چاہنے سے زیادہ آپ چاہتے ہیں یا اللہ اپنے بندوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے اپنی محبت سے اپنے کرم سے اپنی شفا سے یا اللہ بیماروں کو شفا دا کیجئے یا رب العالمین اللہ فقر النساء آپ کو نازمہ کو ہماری ریشمہ کی امی کو گلنار آپ کو اور ہماری محمود آپ کے شوہر کو یا رب العالمین اور بھی اس کے علاوہ ہماری سمینہ روحی کو اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی لوگ جن کا نام ہم نے لیا اللہ رب العالمین اور جس کا جس کا نام ہم نہ لے سکے اللہ ہمارے گروپ میں ہمارے گروپ سے باہر ہر کسی کو یا اللہ شفا کی ضرورت ہے ہم سب کو صحت کی اور شفا کی ضرورت ہے یا رب العالمین ہمیں بیماریوں سے ہماری جسموں سے بیماریوں کو دور بھی کر دیجئے اور ہمیں بیماریوں سے دور بھی رکھے یا اللہ یا رب العالمین اے اللہ ہم سب کو میں سے جو لوگ چلے گئے ہیں یا اللہ جن کا انتقال ہو گیا اس میں سے مہمونہ مقیم جن کا انتقال ہو گیا یا رب العالمین ان کو اپنی جنت الفردوس میں جگاتا فرمائیے ہمارے جو ہزبن کے چاروں دوستوں کا ہوا یا رب العالمین ان سب ہوں کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگاتا فرمائیے کمی کو تاہیوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ یا رب العالمین جو زندہ ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر جاری اور ساری رکھئے ہماری کمی کو تاہیوں سے درگزر کیجئے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یقصو ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے رسول سے محبت کرتے ہیں ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں اسلام سے اور قلمہ لا الہ الا اللہ سے نواز دیا یا اللہ ہم سب کی ہر کمی کو تاہی کو معاف کر کے رمضان کی تمام کوششوں کو اللہ قبول کر لیجئے شب قدر کی راتوں کا جاگنا قبول کر لیجئے یا اللہ ہمیں اگلے رمضان تک بھی پہنچائے یا اللہ اور اس درمیان میں بھی اور آگے تک بھی رمضان اپنے زندگی میں زندہ رکھنے والا اور زندہ رہنے والا بنا دیجئے یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کے نگاہوں کی زبانوں کی اور آمال کی حفاظت کیجئے یا اللہ یا رب العالمین ہمیں اس تباہی سے بچائیے یا اللہ کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بہترین عمل کر جانے کے بعد اپنے آپ کو نیچے گرالیں یا غفر الرحیم یا اللہ یا اللہ جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں یا اللہ مزعفہ کی میرے بیٹے کی ایمان کی یا افشین کے بیٹی کی یا اللہ ان سبوں کے اور بھی اس کے علاوہ جن کے بچوں کی نشاد کے بیٹی کی بھی شادی ہے یا اللہ ہمارے گروپ کے اعتبار سے جن کو ہم جانتے ہیں یا اللہ فردوس کے بھی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یا رب العالمین ان سبوں کی جن کے ہم جانتے ہیں اللہ ان سبوں کے زندگی کے اندر برکتیں عطا کر دیجئے یا اللہ ان دونوں کو خیر کے اوپر جمع کیجئے اور اللہ ان دونوں کے اندر سے اور خیر ہی نکالی ہے اللہ دو خاندانوں کے بیچ میں جو یہ سارا معاملہ ہے آپ اس میں محبت عطا کر دیجئے یا رب العالمین یا اللہ اور سمینہ روحی کی بیٹی کے لئے بھی ابھی پتہ ہی نہیں چلا سمینہ تمہاری بیٹی کا لیکن ماشاءاللہ اگر ہے اس سمر میں انشاءاللہ تو اللہ ہماری بیٹی حزیرہ کو اور اس کے حزبن کو بھی انشاءاللہ بہترین نعمتوں کے ساتھ اپنے گھروں سے ہماری بیٹیوں کو بہترین قدردانوں ملے جائیں اور جو بیٹیاں ہم لوگوں کی گھروں میں اپنے گھر میں لائیں اس کی بہترین قدردانی کرنے والا ہمیں بنا دیں یا اللہ ہمارا دل بڑا کر دیجئے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیجئے اللہ آنے والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے اللہ ہماری بیٹیاں جہاں جا رہی ہیں اللہ ہماری بیٹیوں کے دلوں میں اپنے سسرال والوں کی محبت ڈال دیجئے اپنے شوہر کی محبت ڈال دیجئے اور ان کے سسرال والوں کے دلوں میں ہماری بیٹیوں کے لئے محبت اور قدر ڈال دیجئے یا اللہ یا رب العالمین ان کی خوشیاں ان کی زندگی کی خوشیاں ہمیں دکھائیے یا اللہ یا اللہ ان کے آگے ان کی نسلوں میں سے خیر نکالیے اللہ کا کلمہ بلند کرنے والا بنائیے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت کے راستے پر رکھیے یا اللہ دنیا کی بھی خوشیاں اور کامیابیاں آتا کیجئے یا اللہ آخرت کی بھی خوشیاں اور کامیابیاں آتا کیجئے یا رب العالمین یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے سواب جاریہ بنائیے اور ہمارے والدین نے اللہم اینہ نسلو کال جنت الفردوس و نعوذ بکہ من النار جتنے بھی لوگ آئے سکائپ پر فیس بک پر اور فونوں کے اوپر سب ہوں کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کر لیجئے جس طرح ہمیں یہاں جوڑا ہوا ہے جنت الفردوس میں جوڑ دیجئے اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو ہدایت کے حرض ہم سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا کیجئے ہر تقریب سے اللہ دور کر دیجئے ہر بیمار کو شفاہ دیجئے ابھی شاہدہ شکایت کریں یہ نکھت آپ نے میرا نام نے لیا ہے اللہ رب العالمین شاہدہ کو ہماری عظمت کو اور دوسرے تمام ساتھیوں کو بہترین اور ہماری رانی فاروق کو بہترین شفاہ کام لاجلہ سے نواز دیجئے ہمارے انکل آنٹیز جتنے بھی ہماری بڑی بہنیں ہیں ہماری چھوٹی بہنیں ہیں اللہ سبوں کے زندگیوں میں برکت ڈالیے یا اللہ ہم سبوں کے گھروں کو اور شہروں کو سلامت رکھئے یا اللہ راپس کی زندگی میں ہمیں پیار محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور آمن اور سکون اور سکینت عطا کیجئے آمین یا رب العالمین اللہ ہمارے گروپ کو سکینت گروپ کو بہترین برکتوں کے ساتھ یا اللہ آگے بڑھاتے رہیے اور اس کے اندر اخلاص اور اپنی محبت اور صرف اپنے لیے یا اللہ آپ کو راضی کرنے والی نیت کے ساتھ آگے بڑھنے والا بنا دیجئے یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اللہ ہم سب تمام خیر طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی یا اللہ جو چلے گا ہے اس دنیا سے ان کے تمام کے اوپر رحمتیں نازل کیجئے اللہ ان تمام کی قبروں کو حد نگاہ تک پھیلا دیجئے اللہ ان تمام کی کمی کو تحییوں کو معاف کر دیجئے اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائیے اور قبر کی تکلیف سے اور ہر طرح کی تکلیف سے بچائیے اللہ ان کی ہر منزل کو آسان کر دیجئے اور اپنی رحمتوں میں جگہ دیجئے یا اللہ یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجئے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا ربی آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں جیہ نے کہا ہے کہ میں بھی تو ہوں تو ما شاء اللہ بہت ساری لوگ ہیں اللہ جیہ کے بھی ہر مشکل کو آسان کیجئے اور اس کو سقیند گروپ کا بہترین اتنی بحاصلاحیت ما شاء اللہ ہے کہ اس کو ہمارے لئے سقیند کے لئے میں جوڑ کے اس کے لئے برکت کا ذریعہ بنا دیجئے تاکہ ہم سب دوسرے کا ہاتھ میں تھام کر انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے بنا دیں اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے لیجئے ہم سب سے والدین کی خدمت لے لیجئے اللہ ہم سب سے ہم سب کو یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دیجئے جو سعادت کی ہو آپ کی پسندیدہ ہو اور ایسی موت دیجئے جو شہادت کی ہو اور کلمہ لا الہ اللہ کے ساتھ ہو اللہ ہمیں موت نہ آئم اگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی ہمیں ماتنا ہے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ ہمیں ماتنا ہے مگر اس حال میں کہ ہماری زمانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم ربی جعلنی مقیم الصلاة و من ذریعی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی و للمومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قورت غینی و جعلنا للمتقین اماما ربنا آتینا فی الدنیا خسنت و فی الاخرت خسنت و قنازاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لزیم اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجئے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے آمین اللہ تمام لوگوں کے لئے آپ سے خیر طلب کرتے ہیں اور تمام کے لئے آفیت طلب کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صحت اور ایمان کے ساتھ اپنی آفیتوں میں رکھے انشاءاللہ تعالی آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم على نبینا محمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک آمین سبحان ربک و رب العزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ سب اپنا خیال رکھئے دعا میں دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ اور میرے بیٹے کی شادی ہے رسٹکٹڈ چونکہ ہم لوگ ظاہرے اس وقت کمی لوگوں کو بلا رہے ہیں بھی حالات کی وجہ سے اور سیف نہیں ہے سب لوگوں کے لئے اس لئے آپ سے دعا کی ترخواست ہے انشاءاللہ آپ سب سمجھتے اس مجبوری کو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے جو مجبوریاں ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی محبت میرے لئے یا میرے بچوں کے لئے کسی دعوت نامے کی منتظر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی دموانے اور آپ کی محبت ہیں اس کے بغیر کسی شرط کے بغیر اللہ کے لئے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر انکسیرہ و حسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ